اسلام علیکم نمسکار گوڈ مورننگ دوستو آپ کو بتا دیکھی کوئیت سے کئی بریکنگ اپ ڈیٹس آ رہے ہیں دوستو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے امپورٹنٹ خبر ہے دوستو بتا دیکھی جتنے بھی چوتیس کنٹری پرتیبند ہے اس کو لے کر کے بھی کئی بڑے اپ ڈیٹس ہیں تو چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں کوئیت سے آج کی بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے دوستو جو پہلی خبر ہے آپ کو بتا دیکھی جو یہاں کا کوئیت کیبینٹ ہے اس کے اندر میٹنگ ہوا اور بتا جاتا ہے دوستو کی جو یہاں کا ناغری کو ڈین منترالے ہے اور سواست منترالے کی اور سے بتا جاتا ہے کہ سبھی چوتیس کنٹری پرتیبند کو لے کر کے دوستو جلد سے جلد یعنی کی خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ جس کنٹری کے اندر کورونا وائرس کا کیس سب سے زیادہ کم ہے ان کو جو کوئیت کا ہیلتھ منترالے ہیں ان کی طرف سے مونیٹر کیا جا رہا ہے یعنی کی دوستو ان کو ڈیلی کا نوٹ کیا جا رہا ہے اس بیس پہ وہ ان سبھی کنٹری کو کھولنے کا پلان بنا رہے ہیں جس کے اندر کورونا وائرس کا کیس کم ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھی تک کوئیت کیبینیٹ یعنی کی کوئیت منترالے کی اور سے کئی کنٹری کے اوپر سے بینڈ کو ہٹا دیا گیا ہے جیسے کہ دوستو ابھی کوئیت کے اندر ڈومیسٹک ورکر کا انٹری ہے اور ان کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دیں یہاں پہ جتنے بھی ہیلتھ منسٹری میں کام کرنے والے ورکر ہیں ان کے اوپر سے بھی پرتیبند کو ہٹا دیا گیا یعنی کی ان کو بھی کوئیت کے اندر وہ بھی ڈاریکٹ فلائٹ سے آنے کی پرمیسن دے دیا گیا ہے ساتھ میں دوستو بتا دے کہ ابھی کچھ دن پہلے پاکستان سے بھی کئی ہیلتھ منسٹری کا ٹیم آئے تھے جو کی ہیلتھ بھی بھاگ میں کام کرتے ہیں تو دوستو یہ اچھی خبر ہے کوئیت سے کہ کوئیت اسٹیپ بائی اسٹیپ سبھی کنٹری کے اوپر سے پرتیبند کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئیت کے اندر پہلے جیسے حالات ہو اور جتنے بھی پروازی ورکر ہے وہ دوبارہ سے کوئیت کے اندر لوٹ سکے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئیت منسٹری کے طرف سے ایک اور بڑا فیصلہ دیا گیا ہے ساتھ میں دوستو ان پروازیوں کو کوئیت کے اندر اپنا فیملی لے کر کے رہتے ہیں اگر ہس بینڈ وائف ہیں دوستو اگر ہس بینڈ جوب کرتے ہیں اگر ان کا فیملی میں سے کوئی میمبر یعنی کی وائف بھی چاہتی ہے فیملی ویزا سے ورک ویزا میں یعنی کی وہ بھی کام کرنا چاہتی ہے ان کو لے کر کے بھی کو دے دیا ہے کہ وہ اپنا فیملی ویزا سے ورک پرمیٹ ویزا میں ٹرانسفر کر سکتا ہے ان میں کوئی بھی دکت نہیں ہے وہ کوئیت کے اندر ورک پرمیٹ ویزا لے سکتا ہے تو دوستو یہ بڑی خبر ہے کوئیت سے خاص طور سے پروازیوں کو لے کر کے کوئیت سرکار کا ایک بہتر فیصلہ ہے اور ان کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئیت کیبینیٹ کے طرف سے ایک اور بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ اس ماہ کے انت میں کوئیت کے اندر ویکسین آنے کا پورا سمباؤ ہونا ہے ان کے بعد دوستو ایک بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے خاص طور سے بتائے گیا ہے کہ ہو سکتا ہے سبھی 34 کنٹری کے اوپر سے پرتیبند کو ہٹا دیا جائے اور ساتھ میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ویکسین آنے کے بعد سبھی پروازی یعنی کہ جتنے بھی لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیس فلیپین نیپال کا ہے ان سبھی کو بلکل مفت میں کرونا ویرس کا ویکسین لگا جائے گا ان سے کوئی بھی پیسہ نہیں اصولہ جائے گا اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی خبر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے دوستو کی جیسے کہ دوستو اس سال کرونا ویرس کے قارن سبھی پروازی اپنے اپنے ملک میں چلے گئے جس کے قارن یہاں کے جو بینک ہے جس بینک سے آپ لوگ پیسے بھیجتے ہو جیسے کہ دوستو المجینی علم اللہ ایسے کئی بینک ہیں جو کہ کافی نچلے اس طرح پہ یعنی کہ ریمیٹنس کو دیکھا گیا ہے لوگوں کی جو پیسے بھیجنے کی سنکھیاں ہیں وہ کافی کم ہوا ہے دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس ورس کی دوسری تیماہی کے دوران کوئیت میں اپنے دیسوں میں پروازیوں دوارہ یعنی کہ 21.96% کی کمی آئی ہے پہلی بار بتا جاتا ہے کہ پہلی تیماہی کی تلنا میں کیڈی 1.35 سے کیڈی 1.045 بلین دینار کی تلنا میں جبکہ 2020 کی پہلی چھمائی کے دوران بتا جاتا ہے کہ پچھلے سال اس عوضی کی تلنا میں 12.13% کیڈی دوستو آپ کو بتا دے کہ یہاں پہ بتا جاتا ہے جب سے کورونا وائرس کا کہہر اس سہر پہ آیا ہے تب ہی سے کوئیت کے اندر جو ارث ویوستہ ہے وہ کافی نچلے اس طرح پہ ہیں اور پروازی کی سنکھیاں کم ہونے سے جو ریمیٹنس ہے یعنی کہ پیسے بھیجنے کی تلنا ہے وہ بھی کافی نچلے اس طرح پہ پہنچ گیا ہے یہ دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کا نیوز کا اپ ڈیٹ ہے یہ بینک کی طرف سے نیا اپ ڈیٹ دیا گیا ہے جو ان کا ریپورٹ ہے اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی خبر ہے آپ کو بتا دے دوستو کی کوئیت کا ناغرگ اوڈین منترال ہے یعنی کہ ڈی جی سی اے انہوں نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ انٹرنیشنل فلائٹ کورڈ لے کر کہ کوئیت اور ایجپٹ کے بیج میں جلد ہی انٹرنیشنل سیوائیں کو شروع کیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دے جو یہاں کا سیویل اویشن ہے ناغرگ اوڈین منترال ہے انہوں نے منگلوار کو میٹنگ کے دوران کہا ہے کہ ایجپٹ اور کوئیت کے بیچ میں جلد ہی انٹرنیشنل فلائٹ اوڑان کا سنچالن کیا جائے گا بتا جاتا ہے کہ ساتھ آٹھ مہنا جو کوئیت اور ایجپٹ کا فلائٹ بھی بند تھا جس کے اقارن کوئیت کا ارث ہوئے اس تھا کہ اوپر کافی پرباہ پڑا ہے خاص طور سے دوستو یہاں پر بتا جاتا ہے جتنے بھی انٹرنیشنل فلائٹ بند ہے یعنی 34 کنٹری کے اوپر پرتی بند لگا ہے ان کو لے کر کے دوستو کوئیت کا بھی ارث ہوئے اس تھا کہ اوپر کافی پرباہ پڑا ہے جس کو لے کر کے کوئیت کیبینٹ بھی میٹنگ کے دوران کہا گیا ہے کہ کوئیت اور ایجپٹ کے بیچ جلد ہم انٹرنیشنل فلائٹ کا سنچالن کو شروع کریں گے اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی خبر ہے آپ کو بتا دے کہ کوئیت ایم بی سی کے اندر سی بی جارج جو کی کوئیت ایم بی سی میں ادھیکاری ہے جنہوں نے دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھی حالی میں ایک ہیلپ ڈیسک شروع کیا ہے خاص طور سے وہ کو لے کر کے جس کے پاس اپنا پاسپورٹ ایکامہ نہیں ہے ان کو لے کر کے بتایا گیا ہے کہ کوئیت ایم بی سی ان سب ہی کے لیے پاسپورٹ کا پربند کرنے کا کام کر رہے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جن کا کفل پاسپورٹ جبت کر لیا ہے کوئیت ایم بی سی ان سب ہی کو وائٹ پاسپورٹ بنانے کا کام کر رہا اور ان سب ہی کو وائٹ پاسپورٹ کے دوارہ اپنے اپنے ملک بھیجنے کا سرکار کام کر رہی ہے اس دوران سرکار نے کئی ہیلپ نمبر بھی جاری کیا ہے جس کے دوارہ جو لوگ بھی جہاں پہ کوئیت میں کسی بھی کنٹری میں فسے ہیں وہ انڈین ایم بی سی کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی ان کو کسی طرح کا کمپنی میں پڑے سانی ہے وہ کوئیت ایم بی سی کے ساتھ سیر کر سکتے ہیں کوئیت ایم بی سی ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی خبر ہے آپ کو بتا دیکھی جیسے کہ دوستو یہاں پہ بتائے گیا ہے کوئیت کے اندر ایک لاکھ تیس آجار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اور ان کا ویزا پیرڈ ایک سال سے ختم ہو گیا ہے جنہوں نے ابھی تک ویزا کو اپلائی نہیں کیا یعنی کی ابھی تک انہوں نے فائن بھر کے ویزا کو نہیں لگایا تھا اس دوران کوئیت گورنمنٹ نے کئی بار انہیں فری کا بھی آفر دیا تھا جس کے بعد بھی انہوں نے اپنا ویزا کو رینوال نہیں کرایا یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دیکھی بتائے گیا ہے کہ ایک دسمبر سے اکتیس دسمبر تک آخری سمیہ دیا گیا ہے اس دوران وہ اپنے ویزا کو جو بھی فائن ہیں ان کو بھر کے لگا لیں یہاں پہ دوستو ایک اور بڑی خبر ہے بتا جاتا ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار وائلیٹرز میں سے ابھی تک چار سو لوگوں نے اپنا ویزا کو رینوال کرانے کا اپلیکیشن دیا ہے جس کے دوران کوئیت گورنمنٹ نے ان سب ہی جو بچے ہوئے وائلیٹرز ہیں ان کو بھی چتاو نہیں دیا ہے کہ وہ بھی اپنا ویزا کو جلد سے جلد رینوال کروا لے نہیں تو اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے وہ دیس کو چھوڑ کے چلا جائے اور دوستو یہاں پہ بتا گیا ہے جو لوگ کوئیت سے کوئیت سے اکتیس دسمبر تک اگر ان کا ویزا رینوال نہیں ہوا اور انہوں نے دیس نہیں چھوڑا تو ان کے اوپر کڑی کار روائی کیا جائے گا اور دوستو وہ پانچ سال تک کوئیت اور کوئی بھی گلف کنٹری کے اندر انٹری نہیں کر پائے گا ان کو لے کر کے دوستو بتا گیا ہے کہ انہیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ آنے والا پانچ سال تک وہ کسی بھی کنٹری کے اندر پرویس نہ کر سکے دوستو یہ تھا کوئیت سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوستو اگر آپ کوئیت کے خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر اور لائک کریں ملتے ہیں دوستو ایک نیا ویڈیو خبر کے ساتھ